بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مائنڈ سٹی کوک آئیلنڈز کا ویزہ جو ہے وہ آج لے کے آئے ہوں میں آپ کے لئے اور کوک آئیلنڈز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نیزل لینڈ جو ہے اس کی اوورسیز ٹیرٹری ہے پیسیفک اوشن کے پولینیشیا جو سب ریجن ہے وہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا آئیلنڈ ہے اس کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ پندرہ ہزار ہے نیزل لینڈ ڈالر انزی ڈیٹ یہاں پر چلتا ہے اور اس کی جو ویزیٹر ویزہ ہے وہ آپ کو کس طرح حاصل ہوگا اس کی ریٹین میں آپ سے کساہت ابھی شیئر کرتا ہوں اس کے تین قسم کے ویزیٹر ویزہ ہیں تین ٹائپس ہیں ویزیٹر ویزے کی جن میں ایک ویزیٹر ویزہ جو ہے ان لوگوں کیلئے ہے جن کے پاس نیزل لینڈ کا پاسپورٹ ہے اور وہ پاکستانیز بھی ہو سکتے ہیں ٹین بھی ہو سکتے ہیں یالپین بھی ہو سکتے ہیں تو جن کے پاس نیزل لینڈ کا پاسپورٹ ہے وہ نیزل لینڈر ویزیٹر ویزہ اپلائی کریں گے جو کہ سکسٹی ڈیس کے لیے اون آرائیول ہے اور وہ اس کو ایکسین بھی کر سکتے ہیں جو دوسری ٹائپ ہے ویزیٹر ویزے کی وہ نیزل لینڈ کا پاسپورٹ نہیں ہے وہ 31 ڈیس کے لیے اون آرائیول ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں جس میں پاکستانیز بھی فال ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں یہ ویزہ آن آرائیول ملے گا اور اس کی کوئی ویزہ فی نہیں ہے 31 ڈیس تک کے لیے یہ ویزہ جو ہے وہ ایکسٹینڈیبل ہے اس کو آپ مزید 31 دن کے لیے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک ادت فارم بھرنا ہوگا جو کہ اس کلنگ آن لائن موجود ہے اور آپ کو نیزرینڈ ڈالر یعنی کے 470 ڈیٹ ڈیٹ ڈی جو ہے نیزرینڈ ڈالر جو ہے وہ پے کرنا ہوگا نیزرینڈ ڈالر اس وقت جو ہے وہ کرنڈی 173 پاکستانی روپی کے برابر ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو کنورٹ کر لیں اور جو پیسے بنتے ہیں وہاں پے کریں گے اگر آپ اپنے ویزے کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں نیزرینڈ کا بورڈر کروس کرنے کے بعد نیزرینڈ کا 31 دن کا ویزا لینے کے بعد اگر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کریں گے تو آپ آن لائن فارم بھریں گے اور یہ اس کی ویزا فی ہوگی جو تیسرا ویزا ہے وہ ہے لانگ ٹام گوزیٹر ویزا جو چھے مہینے کا ہے اور اس کی ویزا فی موجود ہے اور اس کا فارم بھی ہے 470 نیزرینڈ ڈالر آپ کو سمیٹ کرنے پڑیں گے اس کا اگردت فارم ہے وہ بننا ہوگا اور اس کے بعد اس کے فردر ڈاکومنٹ دیں وہ آپ سمیٹ کرنے ہے اس کے لابہ ویزا بھی ہے اسٹویون ویزا بھی ملتا ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے موجود ہے لنک ڈسکرپشن میں میں پروائیڈ کر رہا ہوں آپ اس کو فالو کر لیں م او ایف ای ڈو وی ڈو 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 گوویرمنٹ کی ان کی اوفیشل ویب سائٹ سے میں جتنے بھی ڈاکومنٹ پروسیجر اور جو بھی اوثنٹک ریلیٹیف انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہوں وہ ہمیشہ ان کی اوفیشل ویب سائٹ سے سرچ کرنے کے پات پروائیڈ کرتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے کہ 92 95 پروسن جو انفرمیشن میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں وہ اوثنٹ دیکھو اپلائی کیسے کریں گے آپ اس کے لئے آپ کو ایک ایمیل ہے ان کا immigration at the rate kookaillands dot gov dot c کے جو کے ویب سائٹ پر بھی ہے ایک ایدرز بھی ہے پہلا سٹب آپ اس طرح کریں گے پہلے تو آپ ایک ایمیل کر لیں اور بتائیں کہ آپ کی nationality کیا ہے purpose of visit کیا ہے اور اگر آپ کو ایک positive ایمیل آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ تمام documents کو آپ نے arrange کرنا ہے document میں اس کے تمام PDF فائل تیار کرنی ہے اس کا origin set تیار کرنا ہے اور اس کی اگر copy تیار کرنی ہے ویزے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ یوں کہیں کہ جو procedure میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ان کا جو ticket ہے وہ بہت آپ کو مہنگا پڑے ہے اس لعوات 2 آپ کو سب سے پہلے Auckland sorry اس لعوات 2 آپ کو ڈیوزیلین Auckland آپ کو پہلے اترنا پڑے گا پھر وہاں سے آپ 4 hours کی flight ہے کو کالنڈ ایرپورٹ کی وہاں پہ آپ پہ پہنچ نہ ہوگا تو Qatar Airways سے اگر آپ سرچ کریں گے تو Qatar Airways سے آپ کو economy کا جو ticket ہے وہ 8 لاک کا پڑے گا return ticket کی بات کر رہا ہوں تو وایا اوکلینڈ اوکلینڈ کے بعد ایک stay ہے stop پہ اور وہاں سے آپ کو اس کے بعد جو کک آلینڈ جانا ہوگا یہ اس کا flight route ہے documents کیا ہیں اس کو میں discuss کر دیتا ہوں passport 6 months ویلیٹی کے ساب plus 2 blank pages and تمام previous جو آپ کے ویزے اگر لگے ہیں تو اس کارٹ ہونا چاہیے flight ticket and hotel reservation چونکہ آپ on arrival visa ہے آپ airport permit ملے گا آپ passport permitted to land کی mall لگے گی تو آپ ticket کرنا ہے اس کے بعد hotel reservation آپ کرا لیجئے اس کو آپ reserve کرا chal insurans آپ کے پاس دستیاب ہو نی چاہیے 30 thousand euro تک یہ آپ کسی بھی renown insurance company سے مل جائے گی 15 سے 20 ہزار روپے میں اس کے پاس document ہے وہ police character certificate ہے وہ آپ کو اپنے لاکھے کے جو تھانا ہے وہ سے آپ پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے سکس منس کی مینڈین سٹیفی گیٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت کروشل ہے 15 سے 20 لاکھ کی ہونی چاہیے چونکہ ساتھ 60 لاکھ کا تو آپ پر ٹکٹ ہے اس کے بعد آپ ایک ہزار ڈالر جو ہیں وہ cash لے جائیں تو جو کہ آپ اپنے وہاں پر شو کرنا ہے کہ آپ جو وہ رہیں گے اور ٹرانسپور ڈیوز کریں گے اکومیڈیشن استعمال کریں گے کھائیں گے وہ مہیں گے تو آپ کچھ پیسے آپ کو شو کرنے چاہیے اور آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ نے تقریبا کوئی دس لاکھ روپے کے قریب آپ کے پاس اور کیش بھی ہونے چاہیے جو کہ آپ کے بینک میں ہو تو بینک سٹیوز اراؤن پندرس سے بیس لاکھ کی آپ شو کریں ایک ہی آپ کے بینک سے دونوں ڈاکومنٹ آپ کو حاصل ہو جائیں گے بہت سارے افراد مجھ کو میسیج کرتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ کہاں سے حاصل ہوں گے جہاں پر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے جو بھی آپ کے اکاؤنٹ ہے اس وقت سے اس ٹائم کے ساتھ دونوں ڈاکومنٹ آپ کو درکار ہوں اچھا اپشنل ڈاکومنٹ میں جو رکوائد تو نہیں لیکن آپ فائننشل اپنے آپ کو چاہیے کہ آپ شو کریں میکسیمم تو اگر انکم ہے آپ مثال کے طور پر امیزون جاب کرتے ہیں کوئی آن لائن ہے آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں کوئی اور آپ کے پاس چھوٹا مٹا بزنس ہے جہاں جہاں سے آپ کو ارننگ ہو رہی تمام ڈاکومنٹ ہو اور جب آپ آن آرائی بل اتریں تو آپ کو انٹری بہت آسانی من جائے اس کے لابہ کوئی امپلائیمنٹ لیٹر جاب کرتے ہیں تو امپلائیمنٹ لیٹر دکھائیں بزنس کرتے ہیں تو صرف بزنس سیٹیفکیٹ بھی آپ شو کریں تاکہ آپ بتائیں کہ آپ ایک ازت جاب کرتے ہیں ٹیکس پیئر ہیں اور آپ کے پاس سورس انکم جو ہے بہت سٹرونگ ہیں تو یہ تمام ڈاکومنٹ آپ نے پی ڈی اف میں تیار کرنے ہیں اور ارین اوٹرز کے کوپی آپ نے تیار کرنی اور ساتھ لے کے جانے تو یہ میں نے آپ کو تمام جو پرسیجر تھا آپ کو کالینڈز ساری سمجھانے کوشش کیے کومنٹ باکس میں اپنے رائے کا ازہار ضرور کریں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سپیئر ٹائم میں اس کو رپلائی کروں تو ٹل دن ٹیک کر شلام